بسم اللہ الرحمن الرحیم نامر لوگوں کے بارے میں بتائیں گے ان کے جرائم اور دہشت کے قصے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے تو چلے ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں پاکستان میں انڈر ورلڈ کی بات کی جائے تو پہلا نام زفر سپاری کا آتا ہے زفر سپاری کا اصل نام زفر خان ہے زفر سپاری کا تعلق راولپنڈی سے ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ زفر سپاری حافظ قرآن ہے مگر اپنی شکل و صورت اور بے تہاشا سونا پہننی کے وجہ سے ان کو لوگ کریمینل اور کسی بڑے مافیا کا رکن سمجھتے ہیں زفر سپاری کا اپنا ایک گینگ ہے جو کہ تین سو تیتیس کے نام سے مشہور ہے زفر سپاری کے پاس بے پناہ دولت ہے جس کی نمائش کرنے کے لیے زفر سپاری نے سوشل میڈیا پر کئی اکاؤنٹ منا رکھے ہیں جہاں وہ اپنی دولت کی نمائش کر کے لوگوں کو متاثر کرتا ہے زفر سپاری کے بعد بات کرتے ہیں تاجی خوکر کی تاجی خوکر جسے دہشت اور خوف کی علامت سمجھا جاتا ہے اور اس کے مخالف بھی اس کا نام لینے سے ڈرتے ہیں تاجی خوکر کا تعلق راولپنڈی سے ہے تاجی خوکر کا اصل نام امتیاز خوکر ہے تاجی خوکر کی وجہ شہرت زمینوں پر ناجائز قبضہ کرنا ہے اس نے راولپنڈی اور اسلام آباد کی کئی قیمتی زمینوں پر قبضہ کیا ہے تاجی خوکر ملک ریاض کا فرنٹ مین ہے اور ملک ریاض کے کہنے پر یہ لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرتا ہے تاجی خوکر پر بے تہاشا قتل کے بھی مقدمات ہیں پاکستان کے نمبر ون ڈون کی بات کی جائے تو اس لسٹ میں سب سے اوپر نام ازیر بلوچ کا ہے ازیر بلوچ کا تعلق پیپل آمن کمیٹی سے ہے ازیر بلوچ کو ایران اور انڈیا کا ایجنٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے نام جو شواہد ملے اس سے صاف صاف یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ازیر بلوچ نے پاکستان کے خلاف کام کرنے والی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر کراچی میں قتل و غارت کی ازیر بلوچ کی دہشت اس قدر تھی کہ پیپل پارٹی کے صدر آصف علی زرداری ازیر بلوچ کو نہ صرف بتا دیتے تھے بلکہ کراچی میں کوئی بھی پروجیکٹ ایسا نہ تھا جس میں ازیر بلوچ کا حصہ نہ رکھا جاتا ناظرین اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کومیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کا لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں